ناظرین گرامی پاکستان کے لیے ایک بڑی خوش خبری سامنے آگئی ہے جسے سن کر ہر پاکستانی خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا خبر یہ ہے کہ چین نے پاکستان کے ساتھ پر اخلاص دوستی کا ایک اور ثبوت فرام کر دیا اور اس سلسلے میں وہ پاکستان کو چار قسم کے خطرناک ڈرون فرام کرنے جا رہا ہے ان ڈرونز کے ملنے کے بعد پاکستان کا دفاعی نظام بہت مضبوط ہو جائے گا نہ صرف دفاع مضبوط ہوگا بلکہ دشمن کے علاقوں کی جاسوسی اور اس کی نقل و حرکت سے بھی آگائی ہوتی رہے گی اور یہ ڈرون دشمن کے علاقوں کے اندر گھس کر معلومات فرام کرنے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے اس خبر کو سن کر پاکستان میں تو خوشی کی لیر دوڑ گئی لیکن دشمن ملک بھارت کو سام سون گیا ہے بارتی میڈیا سے خبر نشر ہونے کے بعد سے مودی سرکار کی نینے اچاٹھ ہو گئی ہیں جبکہ دوسری طرف بارتی فوج جو مودی سے اس کی حرکتوں کی وجہ سے نالاں ہیں اس لیے کہ اس کو وہ سہولتیں نہیں دی جا رہی جو ایک سخت اور سرد علاقے میں ڈیوٹی دینے والوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں لداغ میں جو حالت بارتی فوجیوں کی ہو رہی ہے اس کے پیش نظر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے تیار بیٹے ہیں اور اوپر سے چین نے ان کا ناتکہ بند کر رہا ہے دوسری طرف بارت کو اب ان ڈرونز کا خوف ستائے جا رہا ہے اور اس نے ان ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی ممالک سے رابطے شروع کر دیئے ہیں اور اپنی جولی پھیلا کر بیک مانگ رہا ہے اس سے بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بارت کے پاس چین کے ان ڈرونز کا کوئی توڑ نہیں ہے اور وہ ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے تو ناظرین گرامی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان نے یہ ڈرونز کس مقصد کے لیے خریدے ہیں کیا ان کے ذریعے بارت پر حملہ کیا جائے گا یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد کار فرما ہیں بارت کے پاس اس کا توڑ موجود ہے یا نہیں ان ڈرونز کی تعداد کتنی ہے بارت ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے ان کی کارگردگی کیا ہے اور یہ کتنی تباہی پھیلا سکتے ہیں ان سب سوالوں کا جواب آپ کو دیا جائے گا لیکن اس سے قبل کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو ناظرین گرامی چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین گرامی کچھ دن پہلے بارت کی مشہور اخبار دا انڈیا ٹائمز میں ایک مضمون شایع ہوا جس میں کہا گیا کہ چین پاکستان کو جدید قسم کے لڑاکا ڈرون اور دفاع سلائتوں سے مالا مال ڈرون دینے جا رہا ہے جن کے بارے میں بارت کو شدید خطرات لاحق ہیں اور پاکستان بارت کی تباہی کا سامان خرید رہا ہے اس نے مزید لکھا کہ بارت کو بھی فوری طور پر ان ڈرونز کا توڑ نکالنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اور پیٹریارٹ بی کے منصوبے پر عمل کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کی طرف سے بارت پر جو دباؤ ہے وہ کم ہو سکے اس مضمون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین پہلے ہی کئی ممالک کو جاسوسی کرنے والے ڈرون فرام کر چکا ہے جن کا نام ونگ لانگ ٹو ہے جس کی وجہ سے چین نے خطے میں جنگی ڈرون فرام کرنے میں ایک مقام حاصل کر لیا ہے اور سب سے بڑا ڈیلر بن کر سامنے آیا ہے خبرسہ ایجنسی کے مطابق پاکستان اور چین نے جی جے بی ٹو نامی 48 جنگی ڈرون کے حصول کے لیے دستخط کیے ہیں اور اس سلسلے میں ان ڈرون پر کام کی رفتار بڑا دی گئی ہے اور پاکستان کو دو سسٹم فرام کر دیے گئی ہیں جس میں ہر سسٹم میں دو ڈرون جو جنگی صلاحیت کے حامل ہیں اور ایک ایک جنگی سٹیشن فرام کر دیا گیا ہے ان سٹیشن کے ذریعے ان ڈرون کو مہوے پرواز کیا جاتا ہے اور دشمن کی جاسوسی اور نگرانی کے لیے بھیجا جاتا ہے بھارت کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان ڈرون کے ذریعے بارہ قسم کے ایٹمی میزیل داغنے کی بھی صلاحیت موجود ہے جس کی وجہ سے پل بار میں پورے بھارت کو نستو نابود کرنے کا سمان ان ڈرونز میں موجود ہے اسی وجہ سے دشمن کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور وہ مختلف ملکوں سے مدد طلب کر رہا ہے اس ڈرون کی کارگردگی کو بار بار آزمایا جا چکا ہے اور اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تیسٹ اور تجربے کے دوران اس ڈرون نے اپنے ٹارگیٹ کو زبردست نشانے کے ساتھ ہٹ کیا اور کامیاب ایکشن دکھایا سعودی عرب نے ان ڈرون کے ذریعے ہی لیبیا اور ترکی کے خلاف حملے کیے تھے جو کہ مکمل طور پر کامیاب ہوئے تھے دفاع ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیبیا میں اب تک صرف دواتر بندرگاہ چین پاکستان اقتصادی رہداری چین کی پپز لیبریشن آرمی نیوی کے اڈو کی نگرانی اور دشمن کی تمام چالوں اور سکیموں کو ناکام کرنے کے لیے چین نے پاکستان کو چار مسلح جنگی ڈرون فرام کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے تو ناظرین گرہ میں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کو ان ڈرونز سے کیا خطرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی فوج کے پاس چین کے ان ڈرونز اس کا کوئی توڑ ہی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے لازمی عمر ہے کہ بھارت مکمل طور پر بخلات کا شکار ہو چکا ہے اس کی دوسری وجہ بھارت کی ناہلی ہے جس کی وجہ سے خود ڈرون بنانے کی صلاحیت سے آرہی ہے اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ڈرون نہیں بنا سکتا اس کے برعکس پاکستان نے خود ساختہ ڈرون بھی تیار کر لیے ہیں اور پاکستان کو اس بات پر بھی فخر ہے کہ وہ خود ڈرون بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اور اس کے پاس قابل اعتماد انجینیس اور ٹیکنالوجی بھی موجود ہے جو ڈرون بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود چین نے بھی پاکستان کو اپنے خطرناک ڈرون بھی دے دیئے ہیں جس کی خبر بارتی انٹیلیجنس نے موڈی کو دیتے ہوئے کہا کہ موڈی کو بھی فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈرون کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور فوری طور پر اسرائیل یا امریکہ سے ڈرون کی فرامی یقینی بنائے ورنہ پاکستان ہم پر حملہ کر کے چاروں شانے چت کر دے گا اور بارتی حکومت مو دیکھتی رہ جائے گی ایک عام بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی ملک کسی دوسرے کو اتھیار فرام کرتا ہے تو اس پر کئی طرح کی پابندیاں بھی لگاتا ہے جیسے امریکہ نے پاکستان کو ایف سونہ فروخت کیے تو پابندی لگائی کہ بارت کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے لیکن چین نے پاکستان کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ پاکستان جب چاہے جہاں چاہے ان ڈرونز کو استعمال کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے اس لیے بارت کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر کسی ملک سے ڈرون کریدنے کا معایدہ کرے اس سے پہلے کہ پاکستان کوئی کاروائی کر جائے ناظرین گرامی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بارت اس وقت بری طرح ٹینشن کا شکار ہے اور دو طرف سے گھر چکا ہے ایک طرف سکھ کسانوں نے اس کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے تو دوسری طرف چین نے پاکستان کو خطرناک ترین ڈرون دے کر بارت کی نیندیں اڑا دی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بارت اس وقت دو بڑی کوتوں کے درمیان میں قسم پرسی کی حالت سے دو چار ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ پاکستان نے یہ ڈرون بارت پر حملے کے لیے نہیں خریدے بلکہ ان کا مقصد پاک چین رہداری کی حفاظت اور نگرانی کرنا ہے لیکن اگر بارت کی طرف سے کوئی جنگی چال کا ایشو بنتا ہے تو پھر پاکستان اس کا مو توڑنے کے لیے ان ڈرون کو استعمال میں لائے گا اس لیے بارت کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ سے پریڈیٹر بی ٹو ڈرون خریدے اور پاکستان کے مقابلے میں اپنی اسکری قوت میں اضافہ کرے لیکن یہ بات صاف ہے کہ امریکن ڈرون چین کے ڈرون کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی ساختہ ڈرون میں بارہ میزائل لے جانے کی صلاحیت ہے لیکن امریکی ساختہ ڈرون میں صرف چھ میزائل لے جانے کی صلاحیت موجود ہے لیکن اس سے بھی ہٹ کر ایک اہم بات یہ ہے کہ ان جنگی ڈرونز کو چلانے کا پاک آرمی کو تو بہت تجربہ ہے لیکن بارت کے پاس ان ڈرونز کو آپریٹ کرنے کے لیے ماہرین بھی موجود نہیں ہیں اس کے لیے پہلے اسے ڈرون آپریٹر کی ٹریننگ لینے کی ضرورت پڑے گی جس کے لیے بہت کافی وقت درکار ہوگا تو ناظرین اگرامی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ملک پاکستان کو دن دگنی را چگنی ترقی نصیب عطا فرمائے آمین یارب العالمین تو ناظرین اگرامی آخر میں پاک چین دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے کومنٹ سیکشن میں پاک چین دوستی کا نعرہ ضرور بلند کیجئے گا تو ناظرین اگرامی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا تو دوستو اب تک کی اپٹیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان